جی اسلام علیکم جی جو بھی کار کھانوں کے مالک ہیں جن کے انٹرسٹریل میٹرز یا کمرشل میٹرز ان کے وسینٹی پہ ان کی فیکٹریز پہ ان کے ملز پہ امپوزٹ ہیں اور ان کو فردر ٹیکس یا ایکسٹر ٹیکس کے نام سے بل کے مد میں ایکسٹر ٹیکس جو ہے وہ چارج کیا جا رہا ہے ان کے پجلی کے بلوں میں ان کے لئے ویڈیو مفید ہوگی اور یہ اس کی ہسٹری اور ہائی کوٹ میں اس کا سٹیٹس یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تمام میں لونرز کے لئے ہائی کوٹ جو ہے وہ جس طرح اس کی ایک ہسٹری ہے کہ پہلے ایسارو فائی زیرو نائن آتا ہے پانسو نو جو دوہزار تیرہ میں آتا ہے جو امپوز کرتا ہے ایکسٹر ٹیکس پانچ پرسنٹ جو اریجنل بل ہے اس کے اوپر جن کا پندرہ ہزار سے اوپر بجلی کا جو بل ہے وہ آتا ہے ان پہ وہ امپوز کرتا ہے دوہزار تیرہ سے یہ امپوزیشن ہوتی ہے اور پھر دوہزار نو دوہزار انیس کے جولائے تک جب تک ایسارو نمبر سکس نائن فور نہیں آتا تب تک یہ امپوز ہوا رہتا ہے فردر ٹیکس تمام کمرشل اور انڈسٹریل میٹرز کے اوپر پانچ پرسنٹ اریجنل بل کے حساب سے ایکسلوڈنگ دو فیڈل ٹیکسز اور وہ امپوز ہوتا ہے جس کی مد کافی کروروں میں بھی لوگوں کو لاکھوں میں بھی چارج ہوا ہوئے اور یہ دوہزار انیس میں آکے یہ معاملہ تھوڑا سا کرٹیل کرتے ہیں کیونکہ جو ایسار ایسارو سکس نائن فور آتا ہے وہ رسینڈ کر دیتا ہے ایسارو فائیوزیرو نائن جو اریجنل جو ہے وہ جس کی وجہ سے یہ سارا امپوز ہوتا ہے اور اس کے بعد لیٹسٹ جو ہے وہ ایسارو ٹرپل سیون آ جاتا ہے دوہزار بیس میں جو تمام پالیسی کو اور یہ سارے فائننس دپارٹمنٹ کی طرف سے آپ کو پتہ آتے ہیں ایف بی آر جو ہے وہ جس کو منیٹر کرتا ہے اور یہ ٹرپل سیون جو ہے اس کا ون ففٹی ایٹ کے یہ کہتا ہے کہ جو انڈسٹریل میٹرز اور کمیرشل میٹرز کے مالکان ہیں جو جن کا ایسٹی جیو ہے سیلس ٹیکس سیلس ٹیکس ریجسٹریشن نمبر اور جو ایکٹیو ٹیکسپیئر لسٹ جو ایٹیو لسٹ ہوتی ہے ایف بی آر کی اس میں آن لائن ان کا جو سٹیٹس ہے وہ ایکٹیو ہے یہ دونوں کالیفیکیشن جو پوری کرتے ہیں جو یہ پری ریکوزٹس کو کمپلائی ویٹ کرتے ہیں ان کو یہ سیلس ٹیکس یہ فردر یہ جو ایکسٹر ٹیکس یہ فردر ٹیکس ہے یہ نہیں لگے گا بل میں رائٹ فولی ان کو امپوز نہیں ہو رہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو دوزار تیرہ سے لے کے دوزار انیس تک اور انیس کے بعد پانسو نو کے بعد جب ایسار و ٹرپل سیون مالکان ہیں ان کے اوپر یہ جو ٹیکس ہے یہ جو لیسکو کی طرف سے یا فیسکو کی طرف سے یا ان کی جو بھی الیکٹرسٹی سپلائنگ کمپنی ہیں وہ ان کو ایکسٹر ٹیکس کی مد میں چارج کر رہی ہے لاہور ہائی کورٹ نے ان ٹیکسس پہ سٹے دیا ہے متعدد بار دوزار انیس سے دوزار بیس میں بھی دوزار اکیس میں بھی اور ابھی تک دوزار بائیس میں بھی ایون دوزار بائیس اس کا پہلا مہینہ جینوری کے چال رہا ہے اس مہینے میں بھی دو تین کیسز ہم نے اس میں جو ہے وہ ہائی کورٹ نے اس میں سٹے دیا ہے ڈیفرنٹ کوٹس نے جو ہے ان کو سٹے کر کے تو جو معاملہ ہے ان کو ریمانڈ بیک کیا ہے کمیشنل کمیشنلی لینڈ ریونیو کو سی آئی آر کو جن کو فورٹ نائٹ کے اندر اس کا ڈسین کر کے اور مینوائل کوئرسیو میر نا لینے کا حکم بطا فرمایا ہے تو یہ بسیکلی جو ہے وہ ہائی کورٹ نے فردر ٹیکس اور ایکسٹر ٹیکس کے اگنسٹ بہت میجر ریلیف ہے جو میلونرز کو مل رہا ہے میلونرز آویل کر رہے ہیں جو جو اس میں ایکٹیب لی جو ہے لٹیگیشن کرتے ہیں یا دپارٹمنٹ کے اگنسٹ وہ جا رہے ہیں ان کو صرف اس میں دو ریکوارمنٹس ہیں ایس ٹی جی او ان کا جو سیلز ٹیکس ریجسٹریشن نمبر ہے وہ ہونا چاہیے ان کی ایکٹیب ٹیکس پیر لسٹ میں ان کا نام ہونا چاہیے وہ صرف ایکٹیب ٹیکس پیر لسٹ میں اگر آپ اپنا آن لائن سٹیٹس اپنا چیک کر لیں اور اس کا پرنٹ آوٹ اک لے لیں وہ نام اور یہ اور ساتھ میں آپ کا جو بورڈ آف ریزولوشن ہے along with ID card of the representative of the company یہ دو تنگ ڈاکومنٹس کی بیسس پہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس میں سٹے دے رہی ہے اور سرو ٹیپل سیون کی مد میں 158K کے حصول کے خاطر یہ سٹے جو ہے وہ تمام ملونرز کو جن کو further tax charge ہوئے لیگلی ان تمام کو مل رہا ہے اور یہ سٹے کی نویت جو ہے finally اس کو dispose of کر دیا جاتا ہے اور commissioner land revenue کو متعدد کیسے بھیجے گئے ہیں جو اس کو decide کریں گے اور جب تک وہ decide نہیں ہوتا تب تک یہ extra taxed ہوئے ہیں یہ coercively کسی بھی طریقے سے department آپ سے charge نہیں کر سکتا